وزیر الدفاع خاجہ آصف نے کہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف شواہد ملٹری کوٹ کی طرف جا رہے ہیں فیض حمید کی خواہش ہوگی سارا ملبہ بانی پی ٹی آئی پر ڈالا جائے نامائی واقعات کی منصوبہ بندی کہیں سے ہوئی تھی یہ لازمی طور پر بانی پی ٹی آئی کے ہدایات تھیں یہ غم بانی پی ٹی آئی کو اقتدار چند جانے کا تھا دوسرا جنرل فیض کو بھی تھا وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے تحریک انصاف آج اسلام آباد میں میدان لگائے گی جی ٹی روڈ پر مویشی منڈی گراؤنڈ میں تیاریاں چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر نے کہا قانون اور آئین کے مطابق اپنا حق استعمال کر رہے ہیں پر امن جلسہ ہوگا نہ لانگ مارچ ہوگا نہ دھرنا ہوگا وزیرالہ علی امین گنڈاپور بولے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہیں گے ریڈ زون میں جلسے جلوس کی کسی صورت اجازت نہیں ہوگی اسلام آباد پر امن اجتماع بیل قانون بن گیا اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسے جلوسوں پر تین سال سزا ہوگی دوسری بار خلاف ورزی کی تو دس سال تک قید ہوگی صدر آصف زرداری نے بیل پر دستخط کر دیئے گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری اسلام آباد میں ظلائی انتظامیہ کی ہدایت پر سیکیورٹی ریڈ الٹ ریڈ زون کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا 26 نمبر چونگی جی ٹی روڈ ٹیکسیلا سے اسلام آباد اور دیگر مقامات کو کنٹینرز لگا کر بلوک کر دیا گیا فیض آباد انٹرچینج سیل مری روڈ شمس آباد میٹرو سٹیشن کے قریب بند ایکسپریس وے کھناپل کے قریب بند سترہ میل ٹول پلازے پر مری سے آنے جانے والے راستے بھی بند پیپٹی کمیشنر اسلام آباد نے کہا تحریک انصاف کو چالیس شرائط پر جلسے کی اجازت تیش شام چار سے سات بجے تک جلسہ کرنا ہوگا کوئی ریاست مخالف نعرہ نہیں لگے گا کسی کو اسلحہ لے کر آنے کی اجازت نہیں ہوگی ملک بھر سے آنے والوں کے لیے روٹ متعین کیے گئے ایسو پیس کی خلاف ورزی پر قانون حرکت میں آئے گا پی ٹی آئی جلسے کے لیے خیبر پختنخواہ حکومت کے وسائل کا مبینہ استعمال ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ایمبولنسز اور فائر وہیکل سوا بھی پہنچ گئیں ذرائع کے مطابق راستے کھولنے کے لیے کرینز بھی طلب ریسکیو اہل کاروکو اسلام آباد تک جانے کی ہدایت مشیر تلات بیرسٹر سیف نے کہا کسی ناخشگوار واقعے کے پیشن ازر ریسکیو ٹی میں تائیو نافت کی گئیں ریلی اور جلسے کے لیے حکومت نے ہی پی ٹی آئی اپنے وسائل استعمال کر رہی ہے رانہ سناؤلہ نے کہا حکومت کا مواقف وہی ہے جو وزیراعظم کا مواقف ہے وزیراعظم نے کچھ روز قبل اوپوزیشن بینچز میں جا کر ان سے ہاتھ ملایا اور مزاج پرسی کی وزیراعظم کے اس قدم کے جواب میں عمر ایوب نے اچھا جواب نہیں دیا بانی پی ٹی آئی شدید کنفیوزن میں ہیں ایک طرف مذاکرات کی حامی بھرتے ہیں دوسرے لمحے کہتے ہیں صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کروں گا پھر اچانک کہتے ہیں محمود اچکزائی کو اختیار دے دیا کہ سیاسی جماعتوں سے بات کریں پھر اسی کے ساتھ کہتے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی اور حکومتی اتحاد سے بات نہیں ہوگی مولانا فضل الرحمان نے کہا خیبر پختونخواہ میں حکومت کے رٹ ختم ہو چکی خیبر پختونخواہ میں مسلح قوتیں حاوی ہو رہی ہیں ملک کے فیصلے اب عوام کریں گے ہم نے نہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن تسلیم کیا نہ دوہزار چوبیس کے الیکشن کو تسلیم کرتے ہیں لاہور میں ختم نبوت کانفرنس سے خطاب میں مسید کہا ہمارا پیغام ہے کہ اسرائیلی ریاست کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کا خون ٹپک رہا ہے مشیر تلات خیبر پختونخواہ بیریسٹر سیف نے کہا نہ پہلے مولانا فضل الرحمان کی ضرورت تھی نہ اب ہے مولانا کا سیاسی کردار ہمیشہ ان کے مفاد تک محدود رہا ہے اب بھی وہ اسی حوالے سے پہچانے جائیں گے وہ اپنے بھائی کی سینشرشپ اور سمدھی کی گورنرشپ سے آگے سوچی نہیں سکتے بانی پی ٹی آئی پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات معمول پر لاسکتے ہیں اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل میں مضمو نگار کا دعویٰ کہا بانی پی ٹی آئی پاک اسرائیل تعلقات قائم کرنے کے لیے موضوع شخصیت ہو سکتے ہیں رپورٹس کے مطابق گولڈ سمیت فاملی کے ذریعے اسرائیل کو پیغام بھیجے ہیں رہنما پی ٹی آئی اصد کیسر نے کہا تحریک انصاف کی واضح پالیسی ہے اسرائیل کو ناجائز ریاست سمجھتے ہیں کسی طور پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا نہیں سوچ سکتے بانی پی ٹی آئی نے بھی بطور وزیراعظم یہ واضح کیا تھا ارضامات میں کوئی حقیقت نہیں رہنما نون لیگ بلال احضر کے آنی نے کہا آئی ایم ایف ووٹ سے کرس کی جلد منظوری ہوگی دوست ممالک سے غیر ملکی آدائیوں کے لیے درکار فنڈز کی یقین دہانی مل گئی بانی پی ٹی آئی نے معیشت کو ڈیفالٹ کے طرف دھکیلا موجودہ حکومت ملک کو صحیح معاشی سمت پر لے کر گئی ریلوے کا ملک بھر میں سات ہزار دو سو چھبیس آسامیا ختم کرنے کا اعلان ترجمان نے کہا مالی خسارہ کم کرنے کے لیے قدامات اٹھائے ٹیلیکوم، میکانیکل، الیکٹریکل اور سیول کی آسامیا ختم کی گئیں کوئیہ سے اندرون ملک کے لیے ٹرین سرویس چودہ روز سے بند ٹرین سرویس دوران نے دور پل گرنے کے باعث مواطل ہوئی ریلوے حکام کے مطابق سبی سے ہر نائی کے لیے ٹرین سرویس 23 جولائی سے بند ہے ہر نائی میں ریلوے ٹریک کی مرمت دیڑھ ماں میں بھی نہیں ہو سکی کوئیتہ تفتان ریلوے سیکشن بھی پندرہ روز سے بند پھر لاستہ گلگت سیکشن لال پڑی کے مقام پر شہرائے کراکروم دوسرے روز بھی ٹرافک کے لیے بند حکام کے مطابق شہرائے کراکروم پر لینڈ سٹائننگ ہو گئی پانی بھی جمع ہو گیا سڑک کی بندش سے مسافروں کی بڑی تعداد فنس گئی پیرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا چیمپینز ٹروفی پاکستان میں ہی ہوگی اور سب ٹیمیں آئیں گی بڑے تمام بورڈ سے رابطے میں ہیں جیشاہ سے بھی رابطہ رہتا ہے پاکستان اگلینڈ سیریز پاکستان میں ہی ہوگی کوئی ٹیسٹ باہر نہیں ہوگا اکتس دسمبر تک کذافی سٹیڈیم کی مین بلڈنگ مکمل کر لیں گے چیمپینز ٹروفی کے بعد سٹیڈیم کے قریب ہوتیل بنائیں گے اسلام آباد میں دبائی جیسا سٹیڈیم بنائیں گے پاک بہریا کے جنگی جہازوں شمشیر اور حیبت کا یو اے ای کا دورہ ابودہ حبیب آمد پار یو اے ای بہریا کے آلاف سران نے استقبال کیا کمانڈنگ آفیسرز کی عرب امارات کی عسکری قیادت سے ہاں اہم ملاقاتیں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ بحری تعاون پر تباتلہ خیال دونوں ممالک کے بحری جہازوں نے مشترکہ بحری مشک میں بھی حصہ لیا تراجی چڑیا گھر میں موجود واحد شیرنی چل بسی دائریکٹر چڑیا گھر نے کہا شیرنی کی تبعی عمر پوری ہو گئی تھی بیمار نہیں تھی موسیقی